میں ہمیشہ سے اپنی میں بغیر پڑھے میں نے بات کی لیکن آج آپ نے سمیہ کی بات دیتا کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو ہماری باتیں ہیں وہ ریکارڈ میں ضرور آ جائیں اور اس لئے میں اس کو پڑھنے کا کارکرم کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے جس سے کی سمیہ بات دیتا جو آپ نے کر دی ہے اس کی وجہ سے کسانوں کے بارے میں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کسانوں کو روکنے کے لیے آج ان کے آندولن کو روکنے کے لیے ان کے پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے آپ ایسے میں آپ نے کھائی کھود دی ہے کھائی یہ ان کے لیے نہیں کھود رہے ہیں یہ ہم کہنا چاہیں گے کھائی اپنے لیے کھود رہے ہیں جوانوں کو بندوق لے کر کھڑا کر دیا ہے پانی کی بوچھارے ڈال رہے ہیں آنسو گیس کے گولے چھوڑ رہے ہیں ان کا پانی بند کر دیا ان کا کھانا بند کر دیا یہاں تک کہ آپ نے شوچالے بھی بند کر دیئے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس میں مہلائیں بھی ہیں اور یہ ہیومن رائٹس کا کتنا بڑا وائلیشن ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیئے تھا سڑک میں کانٹے کی کیل گار دیئے اتنی تیاری تو پاکستان کے بارڈر میں بھی شاید سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کی دلی کے بارڈر پر کر دیئے جو ہمارے انداتا ہیں انہیں آج دیش کے دشمنوں کا درجہ دیا جا رہا ہے یاد رکھئے یہ کسان جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کھونے کو کچھ نہیں ہے انہیں آپ درات دھمکا کر اور ان پر اپنا قانون تھوپ نہیں سکتے جو قانون ان کو پسند نہیں ہے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جب آپ ڈیڑھ سال کے لیے اس قانون کو روکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ اس کو واپس لینے میں ہچکچا رہے ہیں آپ ڈیڑھ سال کے لیے روک رہے ہیں آپ تین سال کے لیے اناؤنس کر دیجئے کہ روک رہے ہیں تو شاید کسان کہیں گے کہ اگلے چناؤں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہماری آپ سے پاتنا ہے کہ اپنا ایگو چھوڑ کر بڑے بن کر اور آپ ان کسانوں کو ان کی مانگوں کو مانتے ہوئے ان تینوں قانونوں کو واپس کریں بہت افسوس کی بات ہے کہ ستہ پچھ کے ایک ویکتی نے کل کہہ دیا کہ ہم یہ کوئی کوئی بھی ویکتی کسانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کسی دوسرے کو پر بوجھ نہیں بننا چاہیے یہ بوجھ نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اند دیتے ہیں ان کو بوجھ کہنا بہتی نندنی بات ہے یہ کیسی زد ہے آپ کی کیسا ایگو ہے آپ کا جس کو کہ آپ ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں اور تین قانونوں کو واپس لینا نہیں چاہتے ہیں کسان جو ہیں وہ آپی کے بچے آپ کی بھائی ہیں بہن ہیں ماتاں ہیں پتاں ہیں ان کو آپ نے دیش روحی بنا دیا ان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ٹیرریسٹ ہیں اور میڈیا کے مادہم سے میڈیا کو استعمال کر کے کیونکہ میڈیا بھی دس دس پرتیشت کو چھوڑ دیجئے تو باقی سب جو ہے انڈیسٹریلسٹ کے ہاتھ میں ہیں اور ان کو آپ نے ان دس پرتیشت کے اوپر بھی اتنی دہشت پھیلا رکھی ہے کہ میڈیا کو آج آپ نے ایک پنجلے میں بند توتے کی طرح بنا دیا ہے کہ جو اس کو پڑھایا جائے گا جو رٹائے جائے گا وہ میڈیا کے وقتی وہی بولتا رہے گا دن بھر اور آپ سے بھی چاہے گا کہ آپ یہی بولیے فارم انشورنس پولس فورس میں ان کے ہی گھر کے بچے رہتے ہیں جنس کو آپ جوانوں کو آپ نے کھڑا کر دیا ان کے ویروت میں کہ آپ ان کے لئے تیار رہیے آنسوب گیس لے کے تیار رہیے گولی لے کے تیار رہیے اور ان کو ضرورت پڑھے تو گولی چلائیے تو یہ انہی کے بچے وہ سپورس میں بھرتی ہو رہے ہیں اور یہی جو بچے انہی کے بچے دیش کے بورڈرز میں بھی ہم لوگوں کی سرکچہ کرنے کے لئے وہاں پہ تینات ہیں اور ہم نے ہماری آپ کی سرکچہ کرتے ہیں یہ دوب میں برسات میں کڑکڑاتی تھنڈ میں بھی چھپروں میں رہ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ہمارے لئے ان نگاتے ہیں اور جو نقصان ہرس برس اس کے بعد نقصان بھی ہوتا رہتا ہے اس کو سہتے رہتے ہیں اور اسی لئے ہم شاید ان کو انداتا بھی کہتے ہیں سرکار انہیں پانسو روپیہ مہنہ دے کر اپنی پیٹھ تپاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ہزار کرو روپے کسانوں کو دے دیئے پانسو روپیہ مہنہ دے کر کے آپ ان کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر قانون تھوپنا چاہتے ہیں ان تین قانونوں سے کسان کو بھے لگتا ہے اور صحیح بھے لگتا ہے ان کو بھے لگتا ہے کہ آپ ان کی زمینیں ہمیشہ کے لئے ان سے چھین لیں گے آپ جس طرح سے کچھ چنندہ انڈسٹریلسٹ کے ہاتھوں میں ایک ایک چیز کو بیچ رہے ہیں چاہے ریل ہو تیل ہو گیس ہو زمین ہو آسمان ہو آپ نے سب چیزیں ان کو بیچنے کا کام پورٹ بھی اب تو آپ نے ندی کنارے پورٹ بھی بیچنے کا کام کر دیا ایل آئی سی کو بیچنے کا کام کر دیا ایل آئی سی جو جہاں پر کی لوگوں کی لائف انشورٹ رہتی ہے اس کو بھی آپ نے بیچنے کا کام تیہ کر لیا کہ ان کے ہاتھ میں بیچ دیں گے تو ایسی استھیتی میں آج آپ بینک کو بھی بیچنے کی تیاری میں آگئے آپ نے کہہ دیا کہ ہم پرائیوٹ بینک بھی بیچ رہتے ہیں اب آپ سرکاری بینک بیچنے کی بات کر رہے ہیں جب آپ سرکاری بینک کو بیچنا چاہتے ہیں جن بینکوں میں انہی انڈیسٹریل سے گھوٹالا کر کے پیسہ لے کر کے ودرشوں کی سیر کر رہے ہیں تو کسان بھی ڈر رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا ہے ان کی زمین ایک بار زمینداری ایولیشن ایک جب انیس سو باون میں آئے تھا جولائی انیس سو باون میں آئے تھا آج سے ستر ورش پہلے تو زمینداری ختم کر کے کسانوں کے حق میں پورے دیش میں یہ قانون لائے گیا تھا اور اس سے ان کو فائدہ ہوئی ہوا تھا آج آپ ٹھیکے داری کے نام پہ اس زمینداری کو واپس لانا چاہتے ہیں آج ان کسانوں سے زمینوں کی ان کی لیندین کر کے ان کے پٹے کرا کر کے ان کی ٹھیکے میں لے کر کے آپ ان کو اس زمینوں سے مرہوم کرنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ پریشان ہیں کہ اس کے بعد ان زمینوں کا کیا ہوگا اور ہمیں ساتھ کیا ہوگا قانون کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو تین قانون بنائے گئے ہیں اس میں ایک نہیں انیکوں کھامیاں ہیں کسانوں کے حق کی کوئی چیز نہیں ہے ایس ڈی ایم تیہ کرے گا اگر کوئی بات ہوتی تو ایس ڈی ایم تیہ کرے گا ایس ڈی ایم آپ کی سنے گا انڈسٹریلسٹ کی سنے گا کہ یہ آئے گریب کسان کی سنے گا اس میں اپیل اور ریویجن اور ریویو کی پاور ہے وہ اس میں لیمیٹیشن آپ نے کسان کے لیے چھوڑ دی اکیس دنوں کی مہینے بر کی اور باقی جو انڈسٹریلسٹ ہوگا جو ٹھیکے دار ہوگا اس کے لیے آپ نے کوئی ریویو کی لیمیٹیشن نہیں رکھی اس طرح کا قانون آپ لے کر کے آئیں ایم ایس پی کے لیے کسان لڑ رہا کہہ رہا کہ آپ ایم ایس پی جوڑ دیجئے آپ ایم ایس پی قانون میں کیوں نہیں ڈالتے ہیں ایم ایس پی اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ کی نیت صاف نہیں ہے اگر نیت صاف ہوتی تو ایم ایس پی ڈالنے کا قانون میں کیا پریشانی ہے آپ بار بار باہر کہہ رہے ہیں ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایم ایس پی دیں گے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو ایم ایس پی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس قانون میں ایم ایس پی کی بات کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ تو ایک ایسی ہی جد ہوئی کہ ہم جو چیز نہیں آپ یہ کہتے ہیں قانون ہمارا اس لیے ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کا بھلا ہو جائے گا کسانوں کا ادھار ہو جائے گا جس کے آپ ادھار کی بات کرنے ہیں جس کے بھلے کے لئے کہہ رہے ہیں وہ سوہم کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے ہمارے حق میں نہیں ہے اس کو آپ ہمارے اوپر لاغو مت کریے اس کو ہمیں مت تھوپیے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو تو ہم آپ کو تھوپیں گے یہ تو ویسی جد ہو گئی کہ ایک سٹورنٹ کہتا ہے کہ ہم تو ایک نومکس پڑھیں گے ہم پولٹیکل سائنس پڑھیں گے ہم انگلیس لٹیچر میں آگے پڑھیں گے آپ کہیں گے نئی نئی آپ کو تو میڈیکل میں ہی جانا پڑے گا اس دیش کے سارے لڑکوں کو میڈیکل پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہی دیش کے حط میں ہے اور یہی سارے بچوں کے حط میں ہے تو ایس طرح کی بھاونہ رکھ کر کے تھوپنا یہ اچھی بات نہیں ہے اور اسی لئے ہم لوگوں کی یہ مانگ ہے اور ہماری پارٹی کی بھی مانگ ہے ہماری پارٹی کی طرف سے ہماری پارٹی کی مکہ بہن مایتی جی نے بھی مانگ کی ہے کہ ان تینوں قانونوں کو واپس لیا جائے سوامی ناثن ریپورٹ لاغو کری جائے ہر فصل میں ایم ایس پی دیے جانے کے لیے لیگل پرویجن لائے جائے کسانوں کی پرطانہ بند کریں چھبیس جنوری کو جو ہوا اس کے لیے ہم لوگ اس کی بہت بھرسنا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی جھنڈا جو ہے اس دیش کا ترنگا جو ہے وہ جان اور شان ہر چیز کے لیے سب سے اوپر ہے اور ہم لوگ بھی اس کے اس کے اگر کوئی بھی اس پہ داگ لگتا ہے تو ہم لوگ اس کو سہ نہیں سکتے ایسے لوگ جنہوں نے اس میں لگانے کی کوشش کی ہے اور ڈال کے لیے میں چڑھ کر کے انہوں نے ترنگے جھنڈے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو دیکھ میں آخری میں دو منٹ آپ سے اس لئے مانگ رہا ہوں کہ پریسیڈنشل اب آپ نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ کسان کا الگ ہوگا اور وہ الگ نہیں ہوگا تو ایک ساتھ ہوگا تو اس لئے دونوں پہ بات کرنا ضروری ہے تو اس لئے میں بہت ہی شورٹ میں اپنے پریسیڈنشل جو ایڈریس ہے اس کے بارے میں اور باتیں جو ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا جہاں تک آج کے دیش آج دیش میں انیمپلائیمنٹ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میکسیمم اس طرح پر انیمپلائیمنٹ بڑھا ہوا ہے دو کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا جس طرح سے آپ نے پندہ لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا گریبوں کو اس سالانہ لیکن ایک کروڑ سے زیادہ نوکری جانے کا کام ہو رہا ہے یہ سب ڈیمنٹائزیشن کا اثر ہے اس کے بعد سے آج آج کے روز پی ایج ڈی سٹورنٹ جو ہیں وہ بھی کلاس پور کی نوکری کے لیے درخواست لگاتے ہیں تو لاکھوں میں درخواستیں آتی ہیں اس تحتی میں آج ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ایڈیوکیشن کی پالیسی آپ نے ایسی بنائی ہے جس میں کی آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پی ایج ڈی کو کہتے ہیں کہ آپ نرسری پاس بچے کو پڑھانے کا کام کریے وہ بھی اس کے پہلے الیجیبیلٹی ٹیسٹ پاس کریے اس کی وجہ سے جو انیکوں ایم بی اے ہیں جو اور پڑھے پڑھے لکھے پوسٹ گراجویٹ سٹورنٹس ہیں ان کو نوکریہ نہیں ملنے جو پہلے پڑھانے کا کام کرتے تھے جنہوں نے ہم لوگوں کو بھی پڑھانے کا کام کیا وہ کوئی پی ایج ڈی ہولڈرز یا خالی وہ ہی نہیں تھے جنہوں نے پڑھانے کا سکولوں میں کام کیا وہ گراجویٹس بھی تھے پوسٹ گراجویٹ سے پڑھاتے تھے آج آپ نے لائی سی کو بیچنے کا جو ڈیسیشن لیا ہے وہ بہت ہی بہت ہی گھاتک ہے 49% پہلے آپ سٹیک بیچ رہے تھے اب آپ نے 75% بیچنے کا ایک ویکتی ہوتا ہے اس کو لگتا کہ ہماری لائف انشورڈ ہے یا ہمارے بعد ہمارے بچوں کو انشورنس ملے گا آج آپ اس کو بھی پرائیویٹ ہانتوں میں بیچ رہے ہیں جس طرح سے آپ ہر چیز کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں یہ اچھت نہیں ہے سر دس منٹ کی ہم نے چھوٹ مانگی تھی دس منٹ کی چھوٹ مانگی تھی اچھا ہم ایک حالی ہیلتھ کے بارے میں بات کر کے اپنی بات سمات کرنا چاہیں گے آپ نے ہیلتھ سکیم کے بارے میں کہا ہے آپ نے پریزیڈنشل اپنی ایڈریس میں یہ بھی کہا ہے امانی راشمتی جی نے کہا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں جتنے دیش میں آپ بڑھاوا کر رہے ہیں وہ سب لیکن آلٹی میٹلی تو پرائیویٹ ہانتوں میں ہی جانے والا ہے تو دیش کے پاس کہاں رہنے والا ہے دو تین پرائیویٹ جو لوگ ہیں انہی کے ہانت میں اس کو بھی بیچ دیں گے آپ ہیلتھ سکیم میں آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بہت کیا بہت اچھا کیا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ اس میں اور بھی آگے بڑھنے کی جرد ہوتا ہے ہم نے پچھلی بار بھی مانی سبابتی جی کے سامنے بھی ہم نے ہوتا ہے اس کے لیے مشین سے یہ ہوتی ہیں لینئر ایکسری مشین سے یہ ہوتی ہیں اور لینئر جو ایکسلیٹر مشین ہوتی ہے وہ صرف ودیشوں میں بنتی ہے دو ہی کمپنیاں بناتی ہیں ان کو یہاں پر لا کر کے اگر ہیلت سکچر ہم کو بڑھانا ہے تو ان کے لگانے کے لیے لوگوں کو آگے آنے کی اچھا اگر ہو یا کسی کو بھی لگانا ہو تو ان کا ان کے پاس کپیسٹی ہونی چاہی ہے انفورچنیٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی آپ نے یہ ایک بار فنینس منٹر سے بھی ماننی عددگ جی کہی تھی کہ اس میں دھیان دیا جائے کہ اس میں آپ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ جو ہے امپورٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں ستائیس پرسنٹ امپورٹ ڈیوٹی وہ بارہ تیرہ کروڑوں کی مشین آتی ہے اس میں ستائیس پرسنٹ اور دے اس وجہ سے آج اس میں آپ کتنا کمالنگ سالور میں پچاس کروڑوں ساٹھ کرو لیکن اس کی وجہ سے آج کینسر کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور ان کو دکتہ ہو رہے ہیں ام آر آئی سی ٹی ان پر جو ہے امپورٹ ڈیوٹی ختم ہونے چاہیے ٹاکسز ختم ہونے چاہیے اسے ساتھ میں اپنی بات کروڑیں Thank you very much sir